بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بریڈ اور کسٹڈ کی اس ریسپی کو ہم نے بہت آسان طریقے سے آپ کے لئے تیار کیا ہے جب آپ یہ مددار سب بریڈ کسٹڈ بنائیں گے تو لبے شیری اور ٹرائفل کو بھول جائیں گے کیونکہ یہ بنانا بہت ہی آسان ہے اور آپ آسانی کے ساتھ کسی بھی دعوت نہیں بنا سکتے ہیں اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور کھانا پکانے کی مددار ریسپیز کو آسان انداز میں سیکھنا چاہتے ہیں تو ہماری چینل ریسپیز مکس کو ضرور سبسکرائب کریں بریڈ سائسز کے کورنر کٹ کر لیں گے پانچ ہم نے بریڈ سائس لے لیا ہے اب بریڈ کو ہم چھوٹے چھوٹے سے پیسز میں کٹ لیں گے چھوٹے 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 سے پیسز کٹ لیں گے آپ جب بھی بریڈ کی کوئی چیز بنائیں جس میں آپ کو بریڈ فرائی کرنی ہے تو کبھی بھی فریش بریڈ ہیوز نہ کریں بلکہ ایک سے دو دن پرانی فریج میں رکھی ہوئی بریڈ استعمال کریں اسے یہ اویل یا گھی جس میں بھی آپ فرائی کریں گے کم اپتوب کریں گے اب ہم اسے فرائی کریں گے فرائی پین میں ہم نے ایک کپ گھی لے لیا ہے اس کو ہم میڈیم فلیم پر اچھی طرح گرم کر لیں گے گرٹ کے پیسز کو ہم گولڈن فرائی کر لیں گے گولڈن کلر آنے تک ہمیں انے فرائی کر لینا ہے یہ سوئیڈش اتنی مزیدار بنتی ہے کہ اگر آپ فروٹ ٹرائی فل یا پھر لبے شیری سے کمپیر کریں تو ایک تو بنانے میں بہت آسان ہے اور پھر یہ کم بجٹ میں تیار ہو جاتی ہے دوسرے تین انٹویڈن لگ رہے ہیں اس میں مین آدھر لیٹر دودھ کو ہم نے بوائل کرنے کے لیے رکھ دیا ہے دودھ بوائل ہو رہا ہے اب ہم اس میں چار کھانے کی چمچ چینی اٹ کریں گے دو کھانے کی چمچ بلکل لیول کر کے ہم نے وینیلا کسٹرٹ لے لیا ہے اس کو ہم نے تھوڑی سے دودھ میں کھول لیا ہے وینیلا کسٹرٹ شامل کریں گے جلدی جلدی چمچہ چلا لیں گے تاکہ اس میں کوئی لمس نہ بنیں تین سے چار منٹ ہمیں اسے پکانا ہے کسٹرٹ کو ہم نے پکا لیا ہے تین سے چار منٹ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت زیادہ گاڑا نہیں کرنا ہمیں کسٹرٹ کو اب ہم اسے چولے سے اتار لیں گے سرونگ دش میں اب ہم بریٹ کے پیسز کو ارینج کر لیں گے کسٹرٹ کو ہم نے تھوڑا سا مکس کر کے تھنڈا کر لیا ہے لکڑی کے چمچے سے ہی ہم کسٹرٹ کو مکس کر رہے ہیں کیونکہ اگر ہم سٹیل کا چمچہ استعمال کریں گے تو کسٹرٹ پتلا ہونا شروع جائے گا کسٹرٹ رون ٹیمپریچر پہ آ چکا ہے اب ہم اس میں کریم اٹ کر دیتے ہیں دو ٹیبل سکون کے برابر ہم اس میں کریم اٹ کر دیں گے اچھی طرح مکس کریں گے کسٹرٹ کو ہم نے ڈش میں سٹ کر لیا ہے اب ہم اسے ڈیکوریٹ کریں گے ڈیکوریٹ کرنے کے لیے آپ اپنی پسند کی چیز لے سکتے ہیں ہم تھوڑے سے نٹس ٹال دیتے ہیں فرائی کی ہوئے بریٹ کے پیسس رکھ دیں گے تھوڑے سے ہم نے بچا کے رکھے ہیں اس رسپی کو ضرور کریں گے ٹھیک ہم بناتے ہیں خاص آپ کے لیے رسپی کو آسانا لازمیں اپنے کے آل رکھیں اور ہمیت نگوامی لازمیں اللہ حافظ